موسیقی 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 ہمیں وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بہت بہت دیکھا گیا ہے لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کے پوائنٹ ویو کو سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پوائنٹ ویو کو نہیں سنتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن کے پوائنٹ ویو کو سنا جا رہا ہے they feel good اور جن کے پوائنٹ ویو کو نہیں سنا جا رہا ہے they feel disempowered, they feel de-energized ان کو لگتا ہے as if میرا پوائنٹ ویو میٹر نہیں کرتا ہے as if میری contribution میٹر نہیں کرتی ہے as if جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی value نظر نہیں آ رہی اور لوگوں کو اور دھیرے دھیرے وہ اپنے perspective دینا بند کر دیتے ہیں withdraw کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ کام سے بھی disengage ہوتے چلے جاتے ہیں تو دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوروں کو ہمیشہ اپنے پوائنٹ ویو کو express کرنے کا آپ opportunity دیچئے ان کو ایک موقع دیجئے and learn to listen to diverse point of views میٹنگز میں بھی ہو اوروں سے پوچھئے آپ کا کیا point of view ہے آپ کا کیا perspective ہے کیا کسی کے پاس کوئی different opinion ہے let me listen to it اور سارے کی سارے point of view کو آپ سننا شروع کریے کئی باری لوگوں کے اندر جو ہے کافی کامپٹنس ہوتی ہے کافیت ہوتی ہے لیکن کئی باری آتم وشواس کم ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ we should always express our confidence in others abilities at work so treat people in a way that they are capable treat people in a way that they have the ability treat people in a way that they can do it اور جتنا زیادہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے جتنا زیادہ آپ ان کو انکاریج کریں گے جتنا زیادہ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ کو ان کی قابلیت میں وشواس ہے آپ ان کے potential میں believe کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو لوگوں کے اندر اگم سے confidence آ جاتا ہے اور وہ جو competence قابلیت اور confidence جو آتم وشواس ہے جو وہ مل جاتا ہے people can produce great results تو مجھے لگتا ہے کہ اوروں سے ہمیشہ high expectation رکھیں اوروں کو ہمیشہ بتائیں کہ ہماری expectation آپ سے بہت high ہے ہم آپ کو trust کرتے ہیں ہم آپ کو support کرتے ہیں لوگوں کو انکاریج کرنے کے لیے آپ اپریشیٹ کریں بہت ضروری ہے لوگوں کو ہم جتنا زیادہ at work اپریشیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگ جو ہیں motivated feel کریں گے اور انکاریج feel کریں گے بہت ساری ریسرچز میں دیکھا گیا ہے کہ 90% لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اوروں کو لیکن جب پوچھا جائے انہی لوگوں سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے 20-30% کے اوپر نہیں جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپریشیٹ کریں لوگوں کو اور اگر لوگ چھوٹے چھوٹے اچیوٹے بھی کریں تو ان کو اپریشیٹ کریں اگر کوئی ایک میٹنگ میں کبھی کچھ کانٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا لیکن آج اپنا پوائنٹ افیو بتا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے لیے وہ ایک چھوٹا سا پرسنل بریکتھرہ ہے ہو سکتا ہے اس نے کبھی زندگی میں پرسنٹیشن نہیں کری ہوں لیکن وہ آج کہتا ہے کہ کیا میں پرسنٹ کر سکتا ہوں وہ بھی اس کے لیے چھوٹا سا بریکتھرہ ہے اور ہمارے کو ایسے گوڈ ٹیم میمبر ایسے گوڈ ٹیم پلیئر ایسے گوڈ کولیگ ایسے گوڈ لیڈر اوروں کے یہ پرسنل چھوٹے چھوٹے بریکتھرہ جو ہیں ان کو نوڈس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس سمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے بکاستر ہی ایسے گوڈ ایسے بہت سارے لیڈرز دیکھے ہیں جن کو لگتا ہے اوروں کو میں پیسے دے رہا ہوں اوروں کو کام کرنے کے پیسے مل رہے ہیں تو کیا زورت ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کی اور اگر اچھا کام کریں گے تو انسینٹی بھی ملتا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے جتنا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اتنی ہی انکرشمنٹ ملتی ہے بی اوپن ٹو اڈرز دیل ویڈ آدھرز اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو تھوڑا ٹائم دیجئے چانس دیجئے اور ان کو بتائیے کہ سہی چیزیں کیا ہیں انکرش کریے سپورٹ کریے پیپلو بل پر فارم ویل لیڈرز ویل امرج ریزلٹ بھی آئیں گے اور اپکی جو ٹیم میں جو سپیرٹ ہے وہ برتے چلی جائے گی اور اگر آپ یہ سب خود کر رہے ہیں اور اوروں کو بھی انکرش کر رہے کرنے کے لیے سانسان سٹھے لیے اپ کافی کلچھر بھی اچھا ہوا جی پیپلو بھی لیگ 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 جوارت ورچہ گا اور ایسی تکرنید اور ویڈرز 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 تکیم صافر